دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کو آسپ گیاں انڈینی شنیل میں ایک بار پھر سے تو دوستو آج ہو گیا بارہ دسمبر 2019 سے دن گروہر کا بات کر لیتے ہیں آج کی موقع سمجھا ہے ٹوڈے بریکنگ نیوز انڈیا نیوز ہائیلائن اپڈیٹس کی کئی ساری مہتپون اور کام کی خبریں دھیان سے پورے ویڈیو کے ساتھ آخیر تک ضرور بنے رہے گا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے مودی سرکار کی بڑی گھوشنیاں آئی ہیں اور بڑا نیاں میں اور بڑا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ دوستو الگ الگ راجعہ سے آئی فی بے ہاتھ سیلک کر کے لائے گئے خبریں ہیں جو کیول او کیول آپ کے کام کی ہیں ایک ایک کر کے ہم آپ کو تمام ان بڑی خبروں کے بارے میں جانکارہ دیں گے پر اس سے پہلے آپ سے ایک نیوز دینے دوستو اگر آپ کو آج کا موقع سمجھ ہے اچھا لگے تو جلدی سے اس کو ایک لائک کر دے اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فیس بک اور وارٹسپ پر ضرور شیئر کریں تو اچھا بات کر لیتے ہیں آج کے مائن کو اس کے سوال کا آج کا سوال ہے آپ کو بتانا ہے کہ اروداشل پردیش کی رازدھانی کہاں ہے اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں دینا ہے اور صحیح جواب دینے والے کو رینڈم لیسے لے کہہ جائے گا اور وہ جی سکتے ایک بمپر پروشکار تو چلیے اب سیدھے آجاتے ہیں آج کی تازہ پڑی خبر کی اور تو دوستو پہلی بڑی خبر نکل کر آ رہی گے اگنی پرکشہ میں پاس ہوئی موڈی سرکار ناگرکتہ سنشودن ویدے کو راج سبا کی موہر خاص باتیں آپ کو بتا دے آپ کو بتا دے کہ راج سبا نے بودوار کو ناگرکتہ سنشودن ویدے کو منظوری دے دی جس میں افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے دھارمک پرتانہ کے کارل بھارت آئے ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سمودائے کے لوگوں کو بھارتی ناگرکتہ پردان کرنے کا پراؤدھان ہے آپ کو بتا دے راج سبا نے بودوار کو ویسط چرچہ کے بعد اس ویدے کو پارت کر دیا اور صدن میں ویدے کو پرور سمیتی میں بھیجے جانے کے ویپکش کے پرستاؤ اور سنشودنوں کو خارج کر دیا آپ کو بتا دے ویدے کے پکش میں ایک سو پچیس امت پڑے جبکی ایک سو پانچ سدسیوں نے اس کے خلاف مردان کیا اور لوگ سبا اس ویدے کو پہلے ہی پارت کر چکی ہے اور اس سے پہلے گرہ مندری ایمی شاہ نے کہا کہ بھارت کے مسلمان بھارتی ناگریت تھے اور وہ بنے رہیں گے اور دوستو میں اگلی بڑی خبر بتا دے کہ بکسر سے تیہار جیل بھیجے گئے فانسی کے چھے فندے تیز ہوئی نربیہ کے گناہگاروں کو سولی پر لٹکانی کی تیاری جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں نربیہ کے چار گناہگاروں کو فانسی دے جانے کی چل رہی ایک قواہت کے بیج بدھوار کی صبح بکسر جیل میں بنایا گئے چھے فندے تیہار جیل بھیج دیے گئے ہیں اور جیل سوتروں سے ملی جانکاری کی مطابق تیہار جیل کے ادھکاری بکسر سینڈرل جیل پہنچے اور کاغذی کاروائی پوری کرنے کے بعد فانسی کے فندے لے کر ڈلی کے لیے روانہ ہو گئے حالانکہ ڈلی سینڈرل جیل ادھکشک نے ماملے میں گوپ نیتا براتے ہوئے کسی بھی طرح کی جانکاری دینے سے انکار کیا ہے اور دوستو میں اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دے کہ ناغرکتہ ویدیک کے سمرتھن میں دیش ویعاپی ابھیان چلائے گا رسے سے تو دوستو میں آپ کو بتا دے کہ رسے سوام سیوک سنگھ کے سوتروں نے بودھوار کو کہا کہ ناغرکتہ سنشودن ویدیک کے سمرتھن میں ویدیش بھرنے ابھیان چلائے گا جس سے ڈیڑھ کروڑ سے ادھک لوگوں کو لابانتیت ہونے والے ہیں اور ان میں سے پچاس پرتشت سے ادھک انسوچی جاتی اور انسوچی جن جادی کے لوگ ہیں آپ کو بتا دے کہ اسم میں ویدیک کا سیمیت پرباہ ہونے کا ترک دیتے ہوئے رسے س کے ایک ورشت پتہ دکاری نے دعویٰ کیا ہے کہ راج میں اس سے کیول چھے لاکھ لوگوں کو لاب ملے گا وہیں پشیم منگال میں بہتر لاکھ سے ادھک لوگ لابانتیت ہوں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیش میں ایک دشک سے رہنے والے پرتاریت ہندووں سکھو اور بودھو کو لاب ملے گا اور وہ دیش کے سوہبھاوک ناغرک ہیں اور دوستو اگلی بڑی کبھر بتاتی کہ نفرت کی راجتی خلاف لڑتا رہے گا راجت جیہاں دوستو ایسا تیجسوی یادو بولے ہیں آپ کو بتاتی کہ راجت نتاؤں نے ناغرکتہ سنشودن بل اور این آر سی کے خلاف جے پی پرتیما کے سامنے گاندھی میدان گیٹ نمبر بارہ کے پاس دھرنا دیا بودھوار کو دیئے اس دھرنا میں رالو سپا وی آئی پی اور ہم نیتا بھی شامل تھے اور کانگریس اس مسئلے پر گاندھی میدان میں الگ دھرنے پر بیٹھی تھی بعد میں دونوں دھرنا نے مل کر شامل نیتا ایک جوٹ ہوئے اور گاندھی پرتیما کے سامنے سمیدھان ویروتی ہر کام کا ویروت کرنے کا سنکلپ لیا اور ساتھ ہی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے کوئی کاغذ نہیں دینے کا بھی سنکلپ لیا آپ کو بتا دے کہ اس افسر پر نیتا پرتی پکش تیجسوی پرساد یادوں نے ناغرکتہ سنشودن بل تتھا نرسی کو واپس لینے کی مانگ کی ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ پاریس بھی ہو جاتا ہے تو پارٹی اس کا ویروت سڑک پر کرے گی اور دوستو میں اگلی بڑی خبہ نکل کر آرے گی امیش شاہ مولے ناغرکتہ بل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دیش کا بٹوارہ نہیں ہوتا جہاں دوستو ہم آپ کو بتاتے کہ کیندر گرہ منتری امیش شاہ نے بدوار کو راجی سبہ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یدی دیش کا بٹوارہ نہیں ہوتا تو ناغرکتہ سنشودن ویدھیک نہیں لانا پڑتا شاہ نے کہا کہ دیش کا بیباجن دھرم کے ادھار پر ہوا تھا یہ سب سے بڑی بھول تھی اس بھول کے کارڑ ہی یہ بل آج لے کر آنا پڑا ہے آپ کو بتاتے امیش شاہ نے کہا کہ کئی بار اس دیش نے ناغرکتہ دی ہے اور جب شریلنگا کے لوگوں کو ناغرکتہ دی تو اس سمیں بنگلہ دیشیوں کو کیوں نہیں دی اور جب یوگانڈا سے لوگ آئے تو ان کو ناغرکتہ دی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں کو کیوں نہیں دی شاہ نے صدر میں جواب دیتے وے کہا کہ میں پہلی بار ناغرکتہ کے اندر سنشودن لے کر کیا ہوا جیہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ ناغرکتہ سنشودن بل پر راجی سبہ میں چرچاؤں کے جواب کے بیچ کیندر گرہ منتی امیش شاہ نے ناغرکتہ سنشودن بل پر شیف سینہ کے سٹینڈ کو لے کر تنجی کسا امیش شاہ نے سنجی راؤت کے سوالوں کا جواب دیتے وے کہا کہ لوگ ستہ کے لیے کیسے کیسے رنگ بدل دیتے ہیں اور لوگ سبہ میں شیف سینہ نے ناغرکتہ سنشودن بل کا سمرتن کیا مگر اچانک ایک رات میں ایسا کیا ہوا کہ شیف سینہ نے اپنا سٹینڈ بدل لیا اور بتا دے کہ لوگ سبہ میں شیف سینہ نے ناغرکتہ سنشودن بل کا سمرتن کیا تھا مگر اس کے بعد پارٹی نے کہا کہ اس کے کچھ سوال ہے جسے جب تک سپشن نہیں کیا جاتا تب تک وہ اس کا راجی سبہ میں سمرتھن نہیں کرے گی دراصل آپ کو بتا دے کہ سنجھے راوت نے سرکار پر چرچہ کے دوران حملہ بولا تھا اور پڑوسی دیشوں کے شرنانٹیوں کو ناغرکتہ دینے کے معاملے میں سرکار کو راجنیتی نہیں کرنے کی نصیحت دیتے ہوئے شیو سینہ نے کہا کہ ناغرکتہ سنشودن ویدھے کے سی اے بی کا ویروت کرنے والے بھی دیش کے ناغرک ہے اور انہیں دیش دروہی نہیں کہا جا سکتا اور دوستو میں ایک اور بڑی خبہ نکل کر آ رہ گیا ابھیجید بنر جی کا دیسی انداز بھارتی پریدھان میں گرہن کیا نوبل پروسکار جہاں دوستو ہم بات کریں نوبل پروسکار پرابت کرنے کے لیے سویڈن کے سکارڈ ہوم کانسٹ ہال پہنچے بھارتی مول کے ارثشاسری ابھیجید بنر جی بھارتی پریدھان پہنے ہوئے نظر آئے اور آپ کو بتاتے انہوں نے بند گلہ اور دھوتی پہن کا نوبل پروسکار گرہن کیا جبکہ اسٹر ڈوفلو جنہیں سہیت روپ سے ابھیجید بنر جی کے ساتھ ارثشاس کا پروسکار ملا وہ ایک نیلے رنگ کی ساری میں نظر آئیں جبکہ بنر جی کے ساتھی مائکل فارمل سوٹ پہنے ہوئے نظر آئے اور بتاتے کہ بھارتی مول کے ابھیجید بنر جی کو ورس 2019 کے لیے ارثشاس کا نوبل پروسکار دیا گیا ہے انہیں یہ پروسکار فرانس کی ایسٹر ڈوفلو ابھیجید بنر جی کی پتنی اور امریکہ کے مائکل کریمر کے ساتھ سہیت روپ سے دیا گیا ہے اور دوسرے ایک اور بڑی خبہ نکل کراری کے مہیج بھٹ کر رہے ہیں ویب سیریز میں واپسی بتائی پلاننگ انہوں نے جیہاں دوسرے آپ کو بتا دے کہ فلم کار مہیج بھٹ ایک ویب سیریز کے ساتھ ڈیجیٹل چیتر میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے سیریز کی کہانی ستر کے دشک کے ایک سنگر شرط فلم نرماتا اور ایک مشہور و سفل ابھی نیتری کے بیچ رشتے پر آدھاریت ہوگی اور اس پریوشنہ کے نرمال کے لیے مہیج بھٹ کی ویشیز فلمز اور جیو سٹوڈیوز نے آپس میں ہاتھ ملائے ہے انہوں نے ٹوٹ کیا کہ ایک بہترین شروعات ہمارے ڈیجیٹل ڈیبیو پر جیو سٹوڈیوز کے ساتھ خوشحال ساجداری ایک ناٹ کی ویب سیریز جو ستر کے دشک کے بولی ووڈ پر آدھاریت ہوگی اور جس میں اس دور کے ایک سنگر شرط فلم کار اور ایک سفل ابھی نیتری کے بیچ رشتوں کو دکھایا جائے گا اور دوستوں میں ایک اور بڑی خبر نکل کر آرہی آپ کو بتاتی کہ ناغلکتہ بل پر شیف سینہ کو کانگریس کی چیتامنی سمیدھان سے چلتا ہے دیش ووٹنگ کے وقت یاد رکھیں جیہاں دوستوں ہم آپ کو بتاتی کہ مہاراشٹ میں کیبینیٹ منتری اور کانگریس نیتا بالا سہیب تھوڑاٹ نے ناغلکتہ سنشودن بل پر ایک طرح سے شیف سینہ کو چیتامنی دی ہے لوگ سبہ میں ناغلکتہ سنشودن بل پر اپنا سمرتن دینے والی شیف سینہ کو کانگریس نے یاد دلا ہے کہ دیش سمیدھان سے چلتا ہے اور بتا دے کہ راجی سبہ میں بدوار کو ناغلکتہ سنشودن ویدیک پیش کیا گیا جس پر ابھی بہت جاری ہے حالانکہ یہ بھی لوگ سبہ میں پاس ہو چکا ہے اور سمچار ایجنسی اے این آئی کے مطابق مہاراشٹ میں کیبینیٹ منتری اور کانگریس نیتا بالا سہیب تھوڑاٹ نے کہا کہ ہمارا دیش سمیدھان سے چلتا ہے اور سمیدھان سمانتہ کے صدران پر چلتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ راجی سبہ میں ناغلکتہ سنشودن ویدیک پر مرتدان کرتے وقت شیف سینہ اسے دھیان میں رکھے گی اور دوستو میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دے کہ ناغلکتہ بل پر سدن میں تیکھی بہنس سببال بولے ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے نہیں ڈرتا جہاں دوستو ہم بات کر راجی سبہ میں ناغلکتہ سنشودن ویدیک امیٹمنٹ بل 2019 پر بہنس کے دوران کانگریس نیتا کپل سببال کے نیکیند سرکار پر نشانہ سادہ ہے کپل سببال نے کہایا کہ یہاں ناغلکتہ بل کے ویروض میں کھڑا ہوا ہوں اور کپل سببال نے امیشہ کے اس بیان کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کانگریس پر دھرم کے ادھار پر دیش کے بٹوارے کا آروپ لگایا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے کپل سببال نے راجی سبہ میں کہا کہ دو راشت کی تھیوری ہمارے تھیوری نہیں ہے یہ ساوارکر نے بنائی تھی اور کپل سببال نے کہا کہ اگرہ منتری جی آپ دیش کا بھوش برباد کر رہے ہیں اور دوستو یہ اگلی بڑی خبر آری بیہار سے آپ کو بتاتے کہ بیہار کا یہ شخص بنا منگل گرہ پر جانے والی ٹیم کا حصہ کریں گے یہ اہم ریسرچ جہاں دوستو ہم بات کریں یوروپی سپیس ایجنسی کے ایکسو مارچ مشن کے اگلے ورش منگل گرہ پر بھیجے جانے والے سویڈن کے حیبیٹ اپکرن کی انسندان ٹیم نے گوپال گنج کے ڈاکٹر انشومان بھاردواج کو شامل کیا ہے اور بتایا ہے کہ ڈاکٹر بھاردواج گوپال گنجیلے کے کٹائیا پرخند کے دھرہارا میلا گاؤں کے مول نیواسی ہیں وہ سویڈن کے لولیاز یونیورسٹی آف ٹیکنلوجی میں پروفیسر کے پد پر کارید ہیں اور ہیبیٹ اپکرن کا انسندان چودہ پندرہ ویجیانکوں کی ٹیم کرے گا آپ کو بتا دے اس میں بھارٹی مول کے سب سے کم عمر کے ویجیانک کرا رہنے کی سمبابنہ کا پتہ کرے گا اور ساتھ ہی واتا ورن سے جل تیار کرنے کی بھی پشتی کرے گا دوستو میں ایک لیے اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دے کہ سالے پانچ سال میں سالے پانچ گھسپیٹیاں کو بھی بھگایا گیا ہو تو نام بتا ہے ناگرکتہ بل پر راجی سبا میں بولے ایسا سنجے سنگھ آپ کو بتا دے کہ کینڈر گرہ منتی امیشاہ نے بودوار کو راجی سبا میں چرچہ کے لیے پیش کیا گیا بیش کیا کر دیا اور بحث کے دوران کئی دلوں کے نتاؤں نے اس بلکب ویروت کیا آپ کو بتا دے کہ آم آدھی پارٹی سے راجی سبا سانسل سنجے سنگھ نے پوچھا کہ اگر بیتے سالے پانچ سالوں میں سالے پانچ گھسپیٹیاں کو بھی بھگایا گیا ہو تو وہ نام بتا ہے جانا چاہیے اور آپ کو بتا دے کہ سدن میں سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ ستھا پکش دوارہ کہا گیا کیا کی پاکستان افغانستان میں رہنے والے ہندو کی چنٹا ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گجرات میں رہنے والے پوروانچل بیہار کے ہندو جو کی مارے گئے ہیں پیٹے گئے ان پر ایک بھی شکت کیوں نہیں بولا اور آپ کو بتا دے کہ سنجے سنگھ نے سدن میں تیکھا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پیم موٹی نے امریکہ میں بیان دیا ہے کہ نرسی بنگلہ دیش پر کوئی پرباہو نہیں ڈالے گا اور دوستو میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دے کہ جب راج سبہ میں الگ تیور میں بولے سنجے راؤت تو آپ جس سکول میں پڑھتے ہیں اس کے ہم ہیڈ ماسٹر ہیں آپ کو بتا دے کہ ناغرکتہ سنشودن ویدیک پر شیو سینا کے سانسا سنجے راؤت کا ایک الگ تیور دیکھنے کو ملا انہوں نے کہا کہ ہم کتنے کٹھور ہندو ہیں اس کا پرمال پتر ہمیں نہیں چاہیے اور آپ جس سکول میں پڑھتے ہیں اس کے ہم ہیڈ ماسٹر ہیں اور ناغرکتہ سنشودن بل 2019 پر شیو سینا سانسا سنجے راؤت نے کہا ہے کہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں کہ یہ کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس بل کا سمرتھن نہیں کرتے وہ دیش دروئی ہیں اور جو سمرتھن کریں گے وہ دیش بھکتے ہیں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو اس بل کا سمرتھن نہیں کریں گے وہ پاکستان کی بھاشا بولیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اسیمبلی تو نہیں ہے ہم اس دیش کے ناغرک ہیں دیش کی جنتہ نے ووٹ کیا ہے اور دوستو اگلی بڑی قبر میں آپ کو بتاتے کہ دلیپ کمار نے جنمی دن پر فینس کا کیا شکریہ دا اور ہوئے ایموشنل آپ کو بتاتے کہ بھارتی سینیما کے دگج ابھی نیتا دلیپ کمار 97 سال کے ہو گئے ہیں انہوں نے اس موقع پر پرشنسکوں سے ملے بادائی سندیشوں کو لے کر کہا کتنا پریم دیکھ کر ان کی آنکھیں بھرائی ہیں اور ابھی نیتا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنی تصویر پوچٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ 97 جنمی دن پر کل راہ سے بادائیاں اور سندیشوں کا تاتا لگا ہے 300 مہتپون نہیں ہے آپ کے اسیم پریمز نے اور پراتناؤں سے میری آنکھوں میں ابھار کے آنسو لادی ہیں آپ کو بتاتے کہ پچھلے سال ابھی نیتا آنشک روپ سے نیومونیا سے پیڑ تھے اور ابھی نیتری اور ان کی پتنی سائرہ بانوں نے کہا کہ ابھی نیتا کی سیر اب کافی بہتر ہے اور دوسروں میں ایک لی بڑی خبر میں آپ کو بتاتے کہ 2000 کے نوٹ نہیں کیے جائیں گے بند دیش کے اندر باہر کالے دھن کا انمان نہیں جیہاں تو آپ کو بتاتے کہ سرکار نے منگلوار 10 دسمبر کو ان اٹکلوں کو خارج کر دیا ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ بند ہونے جا رہے ہیں اور ویتر راج مندری انڈرار تھاکو نے منگلوار کو راجی سپا میں پرشنکال کے دوران ایسی اٹکلوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اصلی بھاونا اب باہر آئی ہے جو چنتہ ویقت کی گئی مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسی چنتہ نہیں کریے اور اسے پہلے سپا کے وشمبر پرساد نساد نے کہا کہ 2000 روپے کا نوٹ چلائے جانے سے کالا دھن بڑھا ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ دیش کے لوگوں میں بھرم ہے کہ کیا 2000 روپے کے نوٹ ویبی نے پورا سوالوں کے جواب میں تھاکون نوڑبندی کو دیش کی ارث بیوستہ کیلئے لابکاری فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف مدرہ کی ماترہ پڑی ہے بلکہ جالی مدرہ پر بھی روک لگی ہے اور دوستو ایک اور خبر میں آپ کو بتا دی کہ سیٹیزن ایمیڈمنٹ بل کے سمرتھر میں آئے پاکستانی گائق ادنان سامی جہاں دوستو ہم آپ کو بتا دی کہ بھارت کی ناغرکتہ حاصل کر چکے پاکستانی مول کے رائق ادنان سامی نے ادنان سامی نے ناغرکتہ سنشدر ویدہک کیا ب کا سواغت کیا ہے انہوں نے ویدہک کو دھارمی کٹرٹا والے دیش میں اتپیڑن کے شکار لوگوں کا رکشک بتا ہے اور سامی نے کہا ہے اپنے ادھیکاری ٹوٹر ہینڈل میں لکھا ہے کہ کیا ب ان لوگوں کی رکشہ کے لیے جن کا دھارمی کٹرٹا والے دیش میں اسپیڑن کیا جاتا ہے اور پاکستان افغانیسان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کو نہیں ستایا جاتا کیونکہ وہاں کے بہت سنکھیک ہیں اور مسلمان پہلے کی طرح اب بھی بھارت کی ناغرکتہ کے لیے آبیدن کر سکتے ہیں کانونی پرکریا کے تحر سبھی کا سواغت ہے اور دوستو مہنگلی بڑی کبر میں آپ کو بتایا کہ منوہر جوشی کے بیجے پی شیف سینہ کے پھر ساتھ آنے والے بیان پر پارٹی نہیں دیا سفائی جیہاں دوستو ہم بات کریں شیف سینہ کے ورش نیتا اور پورو سی ام منوہر جوشی کے بیان پر پارٹی کے سفائی دی ہے شیف سینہ کے نیتا نیلم گونے نے کہا ہے کہ منوہر جوشی جی نے ایک بیان دیا ہے کہ شیف سینہ اور بھاچ پر جلد ہی ایک ساتھ آئیں گے یہ ان کا نیجی بیان ہے نہ کی شیف سینہ کا آدھیکاری کروک آپ کو بتا دے نیتاو کہ ایک پیڑی میں اس طرح کی بھامنہ سوہبھاوک ہے اور مہراش کے لگ بھگ ایک مہینے کے سیاسی اٹھا پٹا کے بعد سرکار تو مل گئی لیکن سیاسی ڈرامہ ابھی بھی جاری ہے اور پچھنے مہینے سی ام پد پر رار کو لے کر شیف سینہ بھاچ پا کا گڑ بندن ٹوٹ گیا اور انت میں راج میں مہا اگھاری شیف سینہ اور کانگریس اور انسی پی کا گڑ بندن کی سرکار بنی اب منوحہ جوشی کے اس بیان نے سرکار کے لیے مصیبت کھڑی کر دیے اور دوستو ایک اور بڑی خبر میں ہم کو بتا دے کہ آر بی آئے کے بعد اب اس بینک نے بھی گھٹا ہے جی ڈی بی وردی کا انمان کہا فصل خراب ہونے سے بھی پڑا ہے بڑا فرق جیہاں دوستو ہم بات کرے ایشی آئی وکاس بینک ای ڈی بی نے چالو بتوورش میں بھارت کی آرثک وردی نے وردی کے انمان کو گھٹا کر پانچ دشملو ایک فیصد کر دیا ہے اور بینک نے کہا ہے کہ جوب کی افسروں میں دھیمی وردی اور فصل خراب ہونے سے گاؤں کی ارث ورستہ پربابیت ہونے سے خپت پر بہت اثر پڑا ہے اور اسے پہلے ستمبر میں ایشیان ڈیولوپمنٹ بینک نے بتوورش دوزار انیس اور بیس میں دیش کی جیڈی پی کے چھے دشملو پانچ فیصد کی در سے بڑھنے کا انمان جتایا تھا اور بینک نے انمان جتایا تھا کہ بتوورش دوزار بیس اور اکیس میں دیش کی آرثک وردی کی رفتار سات دشملو دو فیصد رہے گی تو دوستو بودوار کو تیہتر روپے کی گراوٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سونے کے بھاؤ میں 200 روپے کی گراوٹ آگئی ہے اور آپ کو بتاتے بھاؤ میں اس کمی سے راست رائدانی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنوا دوستو